اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اگر آپ کے اپنی سکن کو ینگ بنانا چاہتے ہیں اپنی سکن کو فلالس بنانا چاہتے ہیں رنکل سے چھٹکارہ بانا چاہتے ہیں ایکنی سکارز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپن پورز کو ختم کرنا چاہتے ہیں پگمنٹیشن کو ریموو کرنا چاہتے ہیں ملازمہ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں ساری پروبلمز کا ایک ہی حل ہے درما رولر جوان ہونا کون نہیں چاہتا سکن کو ینگ بنانا فلالس بنانا سکن کو ٹائٹن اپ کرنا کالیجن بوسٹ کرنا ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے آج میں آپ کو درما رولر کے بعد میں بتاؤں گی کہ آپ کی سکن کے لئے یہ کتنی افیکٹیو ہے اگر آپ کی ایج 30 پلس ہے اور آپ سیلونز میں جا کر مایکرو نیلنگ کرواتے ہیں مایکرو پی آر پی کرواتے ہیں بہت ہی کوسٹلی ہے تو آپ گھر پہ ویٹھیں سکن کی پی آر پی کر سکتے ہیں اس ایک کے ساتھ اس کی پی آر پی آپ کر سکتے ہیں میں نے اس کو سیون ڈے یوز کیا ہے میری فیس میں سکارز اکنی کے بعد میری سکن پہ چھوٹے چھوٹے گڑے بن گئے اور میری سکنے سے سکنے پی آر پی چھوٹے ہیں اور میری سکنے پی آر پی چھوٹے ہیں کچھ نہیں ہوگا اس وقت تو بہت اچھے ریزلٹس ملے آفٹر سم ٹائم سکن اسی کنڈیشن میں واپس آگئی تو میں نے اس کے بارے میں بہت سارے ریویو پڑے اور ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی میں نے اس کو خود یوز کرنا شروع کیا ٹھیک ہے میں نے اس کو مانگوایا میں نے اس کو کن پھر کوئی دیلی یوسز کیا لیکن اس کو spiral ellasو شروع کیا پ ولی اپنی دریا کوئی ریجال~! جو تو Chong isoirler alliance ہے جو diferente تھا کہ مرتبا یہ آگی Phase ایک ریکشیں میں غلط کر رہا ہے اگر یہ ورک کر رہی ہے تو سکن میں ریڈنس پیدا ہو رہی ہے میری سکن جو ریسپونس کر رہی ہے میں نے اس کو ڈسکونٹی نہیں کیا میں نے اس کو جاری رکھا ایک ویک کے بعد جو گائز میں نے ریزلٹ دیکھے اپنے سکن پر وہ دراسٹک تھے ٹھیک ہے میجیکل ریزلٹ تھے میرے جو گڑے بن گئے تھے سکن میں چھوٹے چھوٹے بالکل ایسے گڑوں کے ٹائپ جیسے وہ اسے گڑے ہوتے ہیں گڑے تھے وہ اُبھرنا شروع ہو گئی میری سکن جو گڑے تھے اور میری سکن اسے پلمپ ہونا شروع ہو گئی صرف اس ایک انگریڈینٹ صرف اس ایک ٹول کے یوز سے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ایسے نہیں لگاتی تھی مجھے ڈاکٹر نے ایک سیرم ریکیمند کیا تھا وہ میں لگاتی تھی اور اس کے اوپر پھر میں اس کو یہ اس سے مزاج کرتی تھی یعنی کہ پہلے تو میں صرف سیرم لگاتی تھی لیکن اس کے بعد میں اس کو اس سے رب کرنا شروع کیا سیون ڈیز کے بعد جو مجھے اس کے ریزرٹس ملے ہو گئے آپ کو بتا نہیں سکتی میری سکن اتنی نیٹ ہونا شروع ہو گئی مجھے ریزرٹس ملنا شروع ہو گئے تھے اور میں آج تک اس کو کانٹینیو پی رکھی ہوں میری سکن اچھی ہو گئی لیکن پھر بھی کیونکہ اس کے اندر باریک باریک نیڈلز ہوتی ہیں جو سکن کے اندر جاتی ہیں سکن میں کولیجن بوسٹ کرتی ہیں سکن میں کولیجن بڑی جلدی سے بیلڈ ہونا شروع ہوتا ہے سکن ہیل ہونا بڑی جلدی شروع ہوتی ہے سکن سٹارٹ میں اس سے ایک دفعہ ورس ہوگی آپ کی سکن یعنی کہ آپ کی سکن ایک دفعہ بری ہو جائے گی آپ کی سکن ریشید ہوگی لوگ آپ کو بولیں گے آپ کیا لگا رہے ہو چھوڑو اس کو یہ تمہاری سکن کو حراب کر رہا ہے لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو کانٹینیو رکھنا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے آپ نے اس کو کٹی بھٹی جلد پر نہیں لگانا صرف اکنی سکن کے اوپر آپ نے اس کو لگانا ہے آپ نے اس کو کانٹینیو رکھنا ہے اور اس کے ریزلٹ مستشیئر کرنے آپ کو بھی اس کے ضرور ریزلٹس ملیں گے میں نے اس کو سات دن یوز کی اور سیمن ڈیز کا میرا چیننج ہے سیمن ڈیز آپ یوز کریں آپ بھی بہت خوش ہوگی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ آفز